ہیلو جی اسلام علیکم جو کہ ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے یوٹیوب کے اوپر اور لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کریٹر موڈ کے اوپر بات کی تھی اور آپ لوگوں کو بولا تھا کہ کریٹر موڈ کے فائدے کیا کیا ہیں کیسے انیبل کرنا ہے کیوں انیبل کرنا چاہیے سوائی ہوپس ہو کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کچھ سٹیپس لیے ہوں گے کریٹر موڈ آن کر لیا ہوگا اور جو جو چیزیں بتائی ہیں وہ آپ ساتھ ساتھ فالو کر رہے ہیں اور اس سیریز کا مین پرپس یہ ہے کہ ہم لنگڈین کو یوز کرتے ہوئے کلائنٹس کیسے فائنڈ کریں اور کلائنٹس فائنڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ہومورک کرنا پڑے گا اور اس ہومورک میں ہمارے پاس آج جو ٹاپک ہے وہ ہے فیچرڈ سیکشن یہاں پر آپ دیکھیں گے اگر آپ اپنی پرفائل پہ آئیں گے تو سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد آپ کو فیچرڈ سیکشن شو ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس یہ آلیڈی شو نہیں ہو رہا تو آپ اس کو انیبل کریں گے اور اگر آلیڈی انیبل ہے تو ہم اس میں بات کریں گے کہ آپ نے کیا کیا چینجز کرنی ہے اس کا مین پرپس کیا ہے یہ کیوں ایکزسٹ کرتا ہے اب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ ایک پوسٹ کرتے ہیں تو پوسٹ جب بھی کچھ دن گزر جاتے ہیں تو وہ کسی کو شو نہیں ہوتی کہ میں دبائی میں آیا ہوں تو وہ والی جو پوسٹ ہے کچھ دن کے لیے لوگوں کو شو ہوگی دو تین دن کے لیے اور پھر اس کے بعد وہ غائب ہو جائے گی اب فیچرڈ سیکشن ایک ایسا سیکشن ہے جس میں آپ کے جو پرمنٹ لنکس ہیں جو آپ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ آپ کی پر فائل میں شو ہوتے ہیں تو یہ والا سیکشن ہم اس پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں بہت سارے لوگ مجھے فیچرڈ سیکشن کی وجہ سے ریچ آؤٹ کرتے ہیں یعنی کہ وہ میرے سے سرویسیز لیتے ہیں جس میں اپنے پروجیکس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ جی اس میں ہم نے ڈیویلپمنٹ کرنی ہے تو کیا پروسیجر ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ اپور کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ کیوں اس طرح سے میرے پاس سیلز جنریٹ ہوتی ہیں کیونکہ میں نے اپنے فیچرڈ سیکشن کو آپٹیمائز کیا ہوا ہے اور آج اس ویڈیو میں ہم یہی بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے دیکھیں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس سب سے پہلا پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس صرف ایک سنگل آئٹم ہے آپ کے فیچرڈ سیکشن کے اندر تو وہ فل پیج پہ شو ہوتی ہے مطلب یہ بڑا کافی کارڈ شو ہوتا ہے اور اگر آپ لوگوں کے پاس ٹو ہیں تو یہ ڈیوائیڈ ہو کے اتنے سیکشن میں شو ہو جائے گی اگر آپ لوگوں کے پاس تین یا تین سے زیادہ ہیں تو یہ کیرسل سی بن جاتی ہے مطلب یوزر جو ہے وہ لیفٹ رائٹ سوائپ کر سکتا ہے اب نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کنٹینٹ کیا لکھنا ہے یہاں پر جو ٹیکس لکھا ہوا ہے وہ آپ نے کیسے لکھنا ہے اور ٹائپ کون سی ہونی چاہیے اگر ہم پلس کے بٹن پر کلک کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے آپسنز آ رہے ہیں آپ ایڈ پوسٹ بھی کر سکتے ہیں آپ ایڈ نیوز لیٹر کر سکتے ہیں آرٹیکل کر سکتے ہیں لنک کر سکتے ہیں میڈیا کر سکتے ہیں تو میں جو آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا آپ نے ہمیشہ ایڈ اے لنک والا آپسن چوز کرنا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یوزر جو ہے وہ آپ کے اس پرٹیکلر لنک کو کلک کر سکتا ہے کلک کرنے کے بعد اس کو دیکھ سکتا ہے اور ہمارا مین مقصد یہی ہے کہ ہم نے کلک کروانا ہے اور ویسے آپ لوگوں کو کیا پوسٹ کرنا چاہیے اس کے اوپر بھی میں آپ کو ٹپس دینے والا ہوں بتانے والا ہوں سو جیسے کہ اگر ہم یہاں پر دیکھیں کہ لیٹس پوز ایڈ لنک کے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو یہاں سے آپ کے پاس یہ دو چیزیں پوچھے گا سب سے پہلے آپ کو پوچھے گا کہ جی آپ نے لنک کون سا ایڈ کرنا ہے سو اگر میں یہاں پر لنک والا آپشن اس کو دیتا ہوں جیسے کہ لیٹس پوز میں اپنی ویب سائٹ دے دیتا ہوں ایڈ کرتا ہوں تو یہ سارا ٹیکسٹ اس وہاں سے پک کر لے گا بٹ ہمیشہ آپ لوگوں نے یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ چینج کرنا ہے کبھی بھی ڈی فال ٹیکسٹ یوز نہیں کرنا جیسے ٹائٹل میں دیکھیں کہ اس نے شجیل افضل موبائل ایپ ڈیویلپر سوفیر انجینئر آٹومیٹکلی پک کر لیا ہے یہاں پر آپ نے جو ٹائٹل ہے وہ اپنا بہت ہی کیچی بنانا ہے مطلب یہ کہ یوزر اس کے اوپر کلک کرے اور کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کی جو ڈسکرپشن ہے اس کو پڑھے یہاں پھر آپ کی جو بھی سیل کر رہے ہیں آپ سرویس یا یو آر ایل وہ اس کے اوپر یوزر جائے تو یہاں پر آپ نے ہک کرنی ہے کہ اس لنک کو کلک کرنے کے بعد یوزر کا کیا فائدہ ہوگا اور سیکنڈ ہے ڈسکرپشن تو ڈسکرپشن میں آپ لوگوں نے جو ہے وہ مین مین پوائنٹس ضرور بتا دینے کہ اس لنک میں آپ کے لئے کیا ویلیو اویلیبل ہے لیکن اپورک پرپوزل رائٹنگ گائیڈ تو ای کن سی سمتھنگ لائک دیکھ ڈاؤن لوڈ می فری پرپوزل رائٹنگ گائیڈ ٹھیک ہے اب یہ ایک ہک بھی ہے ایک آپ لوگوں کے سامنے ایک لیڈ میگنٹ بھی ہے کہ یوزر اس کے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اس کو یوز کرنا ضرور چاہیں گے اور اس کو ضرور دیکھیں گے تو یہاں پر ڈسکرپشن میں ہم کہہ سکتے ہیں جی مور دین فائیو تھاؤزن مور دین فائیو تھاؤزن پیپل آلریڈی ڈاؤن لوڈڈ ڈسکرپشن vyڈ ڈسکر پی sol all my contains all my proposals 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 that generated proposals that generated more than 300,000 USD 300k plus USD on upwork alone اب یہ ایک ایسی میں نے content اس میں دیکھیں کہ میرا جو title ہے وہ attract کر رہا ہے readers کو کہ میں اگر وہ اس link کو download کرتے ہیں یا اس link پہ visit کرتے ہیں تو وہ ایک PDF ان کو ملے گی اور second is description کہ اس description میں میں نے ان کو بتایا کہ already 5000 لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے اور یہ اس میں میں ایسی proposals آپ کو دکھاؤں گا جنہوں نے میرے لئے 3,000,000 سے زیادہ USDs generate کی ہیں تو کیوں نہیں لوگ click کریں گے اور جب وہ click کریں گے تو ظاہر ہے پھر آپ آپ ان سے email collect کریں یا phone number collect کریں تاکہ let's suppose کل کو اگر آپ لوگوں نے کوئی high tier product جو ہے وہ آپ نے sell کرنے تو وہ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے educational material ہی لکھنا ہے اگر ویسے میں آپ کو honestly بتاؤں best of the best selling چیز ہوگی وہ آپ کا educational content ہی ہوگا اگر آپ اس کو lead magnet کے طور پر use کرتے ہیں clients کو guide کرنے کے لئے تو وہ آپ لوگوں کے پاس زیادہ اچھے طریقے سے convert ہوں گے اور پھر اس کے بعد آپ ان کو کوئی بھی جو بھی چیز آپ sell کرتے ہیں آپ website بنا کے دیتے ہیں mobile apps بنا کے دیتے ہیں آپ designing کرتے ہیں SEO کرتے ہیں whatever تو وہ easily آپ کی buyer کر لیں گے اب let's suppose جو users کی emails آپ کو آتی ہیں تو ہم اس کے اوپر email marketing کریں گے email newsletter send کریں گے اس پر کیا content لکھنا ہے وہ بھی آپ کو guide کیا جائے گا اسی series کے اندر and the most important thing is thumbnail آپ لوگوں نے ہمیشہ thumbnail custom بنانی ہے اور اس کا size 4000 by 3000 pixels رکھنا ہے تو پھر آپ لوگوں کے پاس دیکھیں گے کہ ساری ایک جیسی ہی شہ رہی ہوں گے میں ابھی اس کو cross کر دیتا ہوں اور discard کر دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں کہ میرے پاس جتنے بھی designs ہیں وہ almost same ہی نظر آ رہے ہیں تو آپ 4000 by 3000 ratio کے اندر اپنی pictures یہاں پر thumbnails کی صورت میں upload کریں گے اور آپ کا جو title ہے وہ یہاں پر show ہوگا آپ کی جو website کا name ہے وہ نیچے یہاں پر show ہوگا اور اس سے نیچے آپ کی description ہے وہ show ہو رہی ہوگی تو میں اگر اس particular link پر click کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر left side پر میرے پاس picture آگئی right side پر جو یہاں پر title ہے وہ آ رہا ہے اور bottom پر ہمارے پاس یہاں پر یہ description آ رہی ہے اس کا جو title ہے وہ اچھا نہیں ہے تو آپ اس کو edit بھی کر سکتے ہیں اگر میں اس کے اوپر edit کے button پر click کرتا ہوں already جو ہم نے انٹر کی ہوئے ان کو ہم editing edit بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے وہ شجی لفضل صرف title آ رہا تھا which is wrong ہمیں جو title ہے وہ اچھا catchy بنانا ہے تو زیادہ convert ہوگا so میں آپ لوگوں کے ساتھ canva کے templates بھی share کر سکتا ہوں اگر آپ لوگوں نے already میری youtube sorry whatsapp کی community جوائن کی ہوئے تو وہاں پر میں announce کر دوں گا share کر دوں گا canva کے templates یہ by the way سارے designs canva میں بنے ہوئے ہیں تو آپ لوگ ان کو follow کر کے easily ایک اچھا header image بھی بنا سکتے ہیں یاد رہے کہ header image is something جس کے اوپر سب سے پہلے نظر جائے گی user کی اس کے بعد آپ کا title ہوگا پھر third number پر آپ کا subtitle یہاں پر آ رہا ہے اور پھر fourth number پر آپ کے پاس جو بھی text ہوگا وہ ہوگا اور text بھی complete جو description ہے وہ show نہیں ہوگی اس کے کچھ characters show ہوں گے تو ہمیشہ آپ لوگوں نے ان چیزوں کے اوپر بہت خیار رکھنا ہے اور یاد رہے کہ یہ وہ area ہے جو کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ clients لے کر دے گا because جب بھی آپ نے content promotion کرنی ہے آپ نے post لکھنی ہے ڈی ایم اپروچ کرنی ہے commenting کرنی ہے article لکھنی ہے whatever you do آپ کے جو readers ہیں وہ آپ کی profiles کو visit کریں گے اور اگر آپ کی profile پہ ان کو جو information وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ کو کیسے reach out کرنا ہے آپ کی کون سی services ہیں وہ اگر ان کو نہیں ملیں گی تو وہ آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو تین options آپ کو ضرور رکھنے number one کہ client آپ کے ساتھ کیسے consultation کو call book کر سکتے ہیں آپ کے newsletter کا option ہونا چاہیے جو کہ ابھی ہم نے سیکھنا ہے کہ newsletter کیسے بناتے ہیں fourth number پر میں آپ سے share کروں گا third number پر میں آپ سے share کروں گا کہ آپ اپنی services list کریں کہ آپ کیا کیا services بناتے ہیں اور again اگر آپ نے custom website بنایا ہے اور user وہاں پر جا کر آپ کی services دیکھے گا تو وہ زیادہ بہتر ہوگا as compared to کیا آپ نے زبانی کلامیں بتائیں ہوئے ہیں but anyway آپ presentation بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں canva کی اوپر google slides کی اوپر تو users ان کو وزٹ کر کے بھی آپ کی services کے بارے میں جان سکتا ہے so i hope so کہ آپ لوگوں کو یہ series اچھی لگ رہی ہوگی اور آپ لوگ اس کو ساتھ ساتھ implement بھی کر رہے ہوں گے practically میں آپ لوگوں کو شکھا رہا ہوں کہ linkedin کی series کو follow کرتے ہوئے آپ نے کس طرح سے اپنی linkedin profile کو بہتر بنانا ہے اور clients کو win کرنا ہے تو ہم اس وقت جو اپنی profile ہے اس کی اوپر فوکس کر رہے ہیں because profile اچھی ہوگی تو پھر ہی ہم clients کو attract کر سکیں گے اگر آپ لوگوں کو یہ series اچھی لگ رہے ہیں تو please 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 comments میں ضرور write کریں ویڈیو کو like کرنا مت بولیے گا subscribe نہیں کیا تو subscribe کر لیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا take care اللہ حافظ